بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان شاہد ملک وصنحل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ویک اپ نائیڈی ٹو ناظرین آج میں بات کروں گا پی ڈی ایم کی سیاست کے اوپر اور جو مجودہ سیاسی صورتحال اس کے اوپر بہت اہم ڈویلمنٹ ہونے جا رہی ہے ناظرین جو کہ میں پی ڈی ایم کی قیادت کو اگاہ کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مجودہ حالات انہوں نے ملک کی سیاست میں پیدا کر دی ہیں امران خان صاحب کے گرد جو گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ان کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے یا ان کی تحریک انصاف کو کالدن قرار دی جانے کی خوشی ہو رہی ہے یا امران خان صاحب کو ناہل سیاسی طور پر ناہل کیا جانے کا جو پروگرام بن رہا ہے جس طریقے سے امران خان صاحب کے گھر پہ دھاوہ بولا گیا ہے اور ناظرین اس وقت جو عوام کا غم و غصر نظر آ رہا ہے تو ایسے میں میں ویدری اعظم شباز شریف صاحب کو اور پیپلز پائیٹی کے جو چیر مہن ہے آصف علی زرداری صاحب کو اور مصطبی نواز کی جو اس وقت چیف اور کلائزر ہیں مرکزی محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اور دیگر پی ٹی ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انتباہ کرنا چاہتا ہوں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ملک میں کسی بھی وقت یہ پاکستان سری لنکا بن سکتا ہے تو لہٰذا اپنے سامان تیار رکھیں اپنے تیارے کو ائرپورٹ پہ ہنگامی طور پہ تیار رکھیں کسی بھی وقت اگر آپ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچائیں گے تو میرا یہ بلکہ جتنے بھی سیاسی تجیعہ نگاہ رہاں ان کا یہ اندازہ ہے بلکہ یہ چیز سوشل میڈیا کو پر بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کا جو عوامی رد عمل آئے گا وہ بلاولہ اس کے اوپر جاتی عمرہ میں رائیون محل کے اوپر اور دیگر جو عمالتے ہیں جہاں پہ یہ پیڈی ایم کے سربراہان رہیش پذیر ہیں یا جو ان کے دفاتر ہیں ان پہ عوام کی طرف سے حملہ کیا جائے گا جس کی صورت میں ان کو گھروں سے سری لنکہ میں ہم نے دیکھا کہ گھروں سے نکال کے ان کو مالا جائے گا گرفتار کیا جائے گا اور ان کے گھروں کو لوٹا جائے گا تو ایسے میں میں پیڈی ایم کی تمام جواتوں کے سربراہان سے کہتا ہوں کہ خدا رہا ایسی کوئی غلطی نہ کیجئے گا اور اگر آپ نے ایسی غلطی کی تو پھر براہ مربانی اپنا برون ملک سفر کا سمان باندھ لیں کیونکہ یہ عوام اس دفعہ کلنے کے نہیں ہے معاف کرنے کے نہیں ہے ان کا مون نظر نہیں آ رہا کیونکہ عوام 75 سالوں میں جس مہنگائی میں جس جو بیرزگاری کا طفان ہے جو غربت کا طفان ہے جس طریقے سے لوگ غربت کی لائن سے نیچے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب عوامی جو غصہ ہے غم و غصہ وہ ان پیڈی ایم کے حکمرانوں پر نکلے گا اس میں کچھ حصہ فوج کے حصے میں بھی آئے گا لیکن زیادہ تر نظر جا رہا ہے اور اس وقت لوگوں کو میں جو دیکھ رہا ہوں لوگوں پر سوچل میڈیا پر جو بخار اس وقت عوام کو چڑھا رہا ہے اس میں صرف فرض جو تارگر پہ ہے لاہور کے اندر جاتی عمرہ کا محلہ نواز شریف شریف خاندان کا اور کراچی اور لاہور میں بلاولہ اس ہے اور اسی طریقے سے دیگر جو قائدین ہیں ان کے بھی جو ابائی گھر ہے ان کی لسٹیں بن چکی ہیں پی ٹی ای کے گروپ کے اندر کہ وہ عمران خاند صاحب کی گرفتاری یا ان کو اگر کوئی جانی نقصان پہنچتا ہے یا ان کو کسی بھی طریقے سے سیاسی منظر سے اٹھایا جائے گا اس کا جو فوری ردی عمل آئے گا ہے ایک تو یہ کہ پورے پاکستان کو جام کر دی جائے گا تمام ریلوے ٹریکس بند کر دی جائیں گے تمام ائرپورٹس بند کر دی جائیں گے تمام موٹر ویز اور جی ٹی روڑز کو بلوگ کر دی جائے گا اور ملک کا پیہ جام کر دی جائے گا اور ایسے میں غربت کے مارے عوام جو کہ پی ٹی ای کے بوٹلز نہیں بھی ہیں لیکن اس لہر کے اندر یہ جو طفان اٹھے گا عوامی طفان اس میں ان کو رکھ کریں گے کیونکہ پی ٹی ای کی لیڈر کال دے گی لیڈرشپ کال دے گی اور یہ تمام عوام رکھ کریں گے اور پی ٹی ایم کے رینماوں کے گھروں پر حملہ ہوگا تو ایسے میں پی ٹی ایم کی قیادت سے گزارش کروں گا کہ خدا رہا ہوش کے ناکھن لیں جو گڑا آپ عمران خان کے لیے کھوڑ رہے ہیں مجھے آپ خود اس گڑے میں گرتہ دکھائی دے رہے ہیں لہٰذا سب سے پہلے سیفٹی فرس جیسے کہا جاتا ہے معوریہ سیفٹی فرس اپنا سمان تیار رکھیں شباہ شریف صاحب آپ کو کسی بھی وقت ہنگامی طور پر پرائم میسٹر ہاؤس چھوڑنا پڑ جائے گا مریم نواز صاحبہ آپ بھی اپنے والد محترم کے پاس جانے کی تیاری مکمل رکھیں سوٹ کے استیار رکھیں بلکہ ائر پورٹ کے اوپر اپنا جو پرائیویٹ کو جہاز ہے چیٹر تیارہ اس کو تیار رکھیں آسف علی زلدانی صاحب آپ بھی کسی بھی وقت یہ ملک کے احلات حکمرانوں کے ہاتھوں سے عدلیہ کے ہاتھوں سے فوج کے ہاتھوں سے عمران خان کے ہاتھوں سے نکلتے نظر آ رہے ہیں تو لہذا ایسے میں میرا آپ کو سمسیر ایڈوائیس ہوگی مجھوڑا ہوگا کہ تمام سیاسی قیدت جو ہے وہ اپنا اپنا مستقبل کا بندوبست کر کے رکھیں کس نے پاکستان میں رہنا ہے اور کس نے برونے ملک فرار ہونا ہے لہذا امید ہے ناظرین آپ کو یہ ملاج کا پرگرام پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیو گرٹ کے اندر چھیل کریں اپنے میزمان شاہد ملک فرار کو زیادہ دیں اللہ حافظ